میں جو چیز سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ میں پانچ سات منٹ میں دس منٹ میں رکھ دیتا ہوں اس کے بعد سب لوگ اپنی رائے دیں اور پھر ہم ایک نتیجے پہ پہنچیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے تو میں آپ کو کلیر کروں کہ میں یہاں پہ ایک صحافی کے حیثیت سے آپ کو کچھ فیکٹ بتانا چاہتا ہوں نمبر ایک یہ ہے کہ نورملی ایسا نہیں ہوتا جیسا پاکستان میں ہوا ہے ہم لوگ صحافی اپنے آپ کو میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ کسی کنٹروورسی کے اندر نہ پھسیں لیکن اس مرتبہ زیادتی اتنی بڑی ہو رہی تھی کہ ہم لوگ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے خاموش نہیں رہ پا رہے تھے ہمیں شروع کے اندر دھمکایا گیا اور دھمکانے والے لوگ پاکستان کے طاقتور ادارے کے اندر سے تھے ان لوگوں نے دھمکایا ان کے نام ہمیں پتائیں ہم سات سے آٹھ لوگ ہیں جو ان دھمکیوں کا سامنا کرتے رہے ہیں ایون گالیاں تک دی گئی ہیں کچھ لوگوں کو میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سات آٹھ لوگوں کو گالیاں تک دی گئی ہیں اور وہ لوگ موجود ہیں سارے کے سارے ایک ہمارا دوست شہید ہو گیا صرف یہ معاملہ شروع ہوتا ہے اس ادارے کے ایک حصے سے وہاں سے پہلے دھمکیاں اور گالیاں دی جاتی ہیں اور ہمیں زبردستی اس لڑائی میں دھکیل دیا جاتا ہے اور ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بولنے کی اجازت دی جائے ہمارا کسی پولٹیکل پارٹی سے کوئی افیلییشن تو تھا نہیں لیکن ہم یہ کہتے تھے کہ ہمیں صحیح اور غلط بتانے کی اجازت دی جائے ہمیں اپنی رائے دینے کی اجازت ہونی چاہیے ہم دوسرے پروگرام میں جا کے تجزیہ دیتے ہیں اور اپنے پروگرام میں لوگوں کی رائے لیتے ہیں یہ ہمارا سادہ سادہ کام ہے اس کے بعد ہمیں اسی ادارے کے ایک اور حصے سے دھمکیاں آنا شروع ہوئیں نہ صرف ہمیں دھمکایا گیا بلکہ ہمیں بلا کر ملا گیا ہم سب سے علیدہ علیدہ ملاقاتیں کی گئیں اور بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں اور جب ہمارے سوالوں کے جواب ہمیں نہیں ملے ہم آپس میں سب لوگ بات کرتے رہے ہیں ہم سب ان کے نام جانتے ہیں ہمیں تاریخیں یاد ہیں ہم سب جانتے ہیں کب کب کس کس نے ہمیں کیا کہا تھا کس طرح دھمکایا تھا اور کیا کیا تھا ہم سب لوگ بڑے عجیب و غریب حالات سے گزرے ہیں سابر شاگر صاحب نے اس کو سب سے پہلے پری ایمٹ کر لیا تھا وہ پاکستان سے چلے گئے کیونکہ ان کو آئیڈیا تھا کہ آنے والے وقت میں اس ریجیم چینج آپریشن کے بعد کیا ہونے والا ہے سابر بھائی نے مشورہ بھی دیا تھا کہ یہ وقت اکلمندی سے کام کرنے کا ہے آپ لوگ پاکستان میں نہ رکھیں لیکن کچھ لوگ اپنی مجبوریوں سے پاکستان میں رکھ گئے ہم میں زیادہ لوگ ایسے نہیں ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر کام کرتے ہوں میں اور سابر بھائی دو ایسے لوگ تھے جو زیادہ سوشل میڈیا پر کام کرتے تھے ہمیں اگر نوکری سے نکال بھی دیا جاتا تو ہم پاکستان سے باہر شفٹ ہو سکتے تھے تو سابر بھائی کی تو نوکری چلی گئی ایئر بھائی کی وہ پاکستان سے باہر شفٹ ہو گئے اس کے بعد ان کے چینل کو دھمکایا گیا کہ اس کو تنخواہ بھی نہیں دینی سابر بھائی کو یہ دھمکی بھی دی گئی کہ ہم آپ کو جہاز میں سے اٹھوا لیں گے اور اس کے باوجود وہ پاکستان سے باہر جب چلے گئے تو انہوں نے اپنی جو حق بات ہے جو ان کو ٹھیک لگتی تھی وہ کہتے رہے جو پاکستان میں لوگ موجود تھے ان سب کو کیا کیا دھمکیاں دی گئیں کتنا ان کو ٹریک کیا گیا ایون ان کے کاروبار ان کی فیملیز ان کا تمام نظام اس کو ڈسٹرب کر دیا گیا ایک ایک آفیسر کو ایک ایک بندے کے اوپر لگایا گیا اس کے لیے زمین تنگ کر دی گئی کسی کے گھر ڈرونز آ رہے ہیں کہیں پہ میرے تو گھر کی بیک سائٹ پہ لاکر انہوں نے بندہ مار دیا ایک رات کو ایکسٹریم قسم کی حرکت کی یہ سارے ظلم ہوتے رہے ہیں ہمارے اوپر لیکن ہم یہ سوچتے رہے ہمیشہ کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ایک ٹیکٹسز ہیں بس ٹھیک ہے یہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں ایف آئی آرز دے رہے ہیں یہ معاملہ ختم ہو جائے گا ہمارے لیے یہ لڑائی اتنی رہ گئی کہ جب یہ ریجیم چینج آپریشن ریورس ہو جائے گا اور جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں ایک بڑی تائناتی کے بعد تبدیلی آئے گی تو ہمارا بھی یہ ہوگا کہ چلیں ٹھیک ہے جن لوگوں نے کیا وہ بھی چلے گئے اور ہم لوگوں نے جو کیا وہ بھی ٹھیک ہو گیا معاملہ چلو معاملہ کسی طرح ریزولف کی طرف جا رہا ہے ہمیں لگتا تھا ہم ایسے سوچنا شروع ہو گئے تھے چیزوں کو میری عرشد بھائی سے بات ہوئی تو وہ بھی چاہتے تھے چیزیں حل ہو جائیں ان کا بھی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو نقصان نہ ہو اور پاکستانیوں کے ساتھ جو دھوکہ کیا گیا ہے اس دھوکے کا ازالہ ہو جائے ہم کسی لڑائی کو اینڈ تک مکمل لڑنا نہیں چاہتے تھے ہم نے اس کو کوئی عزت بیسٹی کا یا لڑائی کی کوئی وجہ نہیں بنایا ہوا تھا اس ساری صورتحال کو سابر شاگر صاحب کو بھی پتا تھا اور پھر نئے لوگ اپنی غلطی کا ادراک کریں گے اور پاکستان آگے بڑھ جائے گا لیکن اس سارے آگے بڑھنے میں ہم نے اپنا ایک آدمی کھو دیا اب ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے میں سیریسلی آپ کو بتا رہا ہوں میرا صرف آٹھ نو مہینے کا تعلق ہے عرشد شریف سے اس سے زیادہ نہیں ہے اس آٹھ نو مہینے کے اندر پتہ نہیں اس آدمی نے کیا کیا مجھے روز تکلیف ہوتی ہے میں اپنی زندگی میں مجھے بڑا مایوب لگتا ہے لیکن اس واقعے نے مجھے بیچ میں رولا بھی دیا ایک دفعہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے تو عرشد شریف بھائی نے اس لڑائی کو ایک اور لیول پہ لے گئے وہ اپنی قربانی دینے کے بعد ہم یہ سارا کچھ بھولنے کو تیار تھے لیکن ہمارا ایک آدمی شہید ہو گیا ہے ہمارا پون بہ گیا ہے اب ہمیں انصاف چاہیے ہم انصاف مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں بڑے عرصے سے انصاف مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں جس دن اس کا جنازہ تھا اس سے پہلے تمام صافیوں کو بلا کر ایک پریس کانفرنس کی گئی اور اس دن بھی اس کے مواقف کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اس کی لاشت کا مزاک اڑایا گیا ہم اس کو کبھی نہیں بھولیں گے ٹارچر کے بھیانک تجزیے پیش کیے گئے ہمیں اتنی تکلیف دی میں دو دن جاگتا رہا ہوں جس کو میں فون کرتا تھا میرے دوست وہ رو رہے ہوتے تھے کہ یار اتنا ٹارچر کیا عرشت شریف پہ میری ان سے وہ بہت زیادہ بات نہیں ہوتی تھی لیکن دل کے بہت قریب تھا جب میں گرفتار تھا یہاں پہ جویریہ بھا بھی موجود ہے ان سے پوچھے گا عرشت بھائی نے ٹک ٹاک بنانا سیکھا صرف اس لیے کہ عمران ریاض گرفتار میں ویڈیوز بنا کر اس پر ڈالوں گا وہ آدمی ساری ساری رات جاگتا تھا میں صرف ایک ہی چیز مجھے آرام نہیں کرنے دے رہی اس وقت سے میں یہی سوچتا جا رہا ہوں کہ اگر میں مار جاتا اس لڑائی میں تو عرشت شریف کیا کرتا وہ تو کبھی چین سے نہیں بیٹھتا عرشت بھائی کبھی چین سے نہیں بیٹھتا یہ چیز مجھے سکون نہیں لینے دے رہی میں رات کو صحیح سے سو نہیں پا رہا بہت تکلیف میں ہوں ہم اس لڑائی کو بھولنا چاہتے تھے ہمیں لکھتا تھا کہ آٹھ دس مہینے میں پندرہ مہینے میں برے دن ٹل جائیں گے اچھے دن آ جائیں گے ریجیم چینج آپریشن ریورس ہو جائے گا ہم بھی سرخرو ہو جائیں گے اور آئندہ پاکستان میں اس طرح کی تجربات کرنے سے پہلے یہ لوگ دس مرتبہ سوچیں گے ہمیں تو اس لڑائی کا اختتام یہ لگتا تھا کوئی ذاتی پرسنل چیزیں نہیں تھی لیکن ہمارا بھائی مار دیا ہے اب یہ ایسے اتنے آرام سے ختم ہوگا نہیں اب یا تو ہمیں بھی مارو یا پھر ہمیں انصاف دو انصاف کے لیے ہم عدالتوں کے دروازے کٹ کٹا رہے ہیں ہم نے اس عدالت کا دروازہ کٹ کٹایا ہے جس کا دروازہ عرشد بھائی نے اپنی زندگی میں کٹ کٹایا تھا اس کو بھی یقین تھا اس کو انصاف ملے گا تو عدالت سے ملے گا ہمیں جسٹس اتر من اللہ صاحب نے اسلام آباد میں پروٹیکشن دی تھی کہ گرفتار نہیں کیا جائے گا مجھے جب زمانت ملی تو عدلیہ سے ملی تھی کہ اس کے اوپر جھوٹے مقدمے ہیں اس کو رہا کیا جائے ہلٹی میٹلی آپ کو ریلیف عدلیہ سے ملتا ہے لیکن پاکستان میں عدلیہ کی جو صورتیال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہاں بہت زیادہ دباؤ ہے اداروں کے اوپر سپیشلی پاکستان کی عدلیہ کو ہمیشہ دباؤ میں لینے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ عرشد بھائی کا خون جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے یہ اتنا بڑا واقعہ ہے جس نے دنیا کے میڈیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے یہ اتنا بڑا واقعہ ہے جس نے ہمیں پورے پاکستان کو تکلیف دی ہے یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ کینیا کے اخبارات کے فرنٹ پیجز کے اوپر یہ چھپ رہا ہے اور ہمارے یہاں پہ ایک سرخی سے زیادہ یا ایک کولم سے زیادہ ہمارے طاقتور لوگ یہاں پہ لگنے نہیں دے رہے اس کو کبھی حادثے کا رخ دیا گیا کبھی کچھ کہا گیا اور بار بار اس کے اوپر مواقع بدلا گیا حقائق کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیس کا رخ بدلنے کی کوشش کی جاری ہے میں اس کیس کے بارے میں کینیا میں کیا ہوا اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا لیکن میں اور میرے ساتھی اور وہ خود ابھی آپ کو بتائیں گے سب لوگ ہم سارے گواہ ہیں کہ کس نے ہمیں تنگ کیا تھا ہم سارے گواہ ہیں کہ کس نے ہم پر ایف آئی آرز کروائی تھی ہم سارے گواہ ہیں کہ کس نے ہمیں گالیاں دی تھی ہم سارے گواہ ہیں کہ کس نے ہمیں دھمکیاں دی تھی ہم سارے گواہ ہیں کہ کس نے ہمیں ہمارے اوپر پاکستان کی زمین تنگ کر دی تھی ہمیں پتا ہے ہم کبھی نہیں بتانا چاہتے تھے کیونکہ ہم سارے زندہ تھے اب ہم میں ایک شہید ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو انصاف دلائیں لہٰذا اب ہم بتائیں گے لیکن کہاں بتائیں گے کیا اس پلیٹ فارم کے اوپر نام لینا شروع کر دوں میں کیا میں یہاں بولنا شروع ہو جاؤں مجھے کوئی قانونی فارم چاہیے ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم چاہیے جہاں پہ ہم سب جائیں اور جا کر اپنا اپنا بیان ریکارڈ کرا کے بتائیں کہ وہ کون تھا جو یہ زلط اور رسوائی کی کہانی لکھ رہا تھا وہ کون تھا جس نے ہمارے لیے زندگی کو تنگ کر دیا تھا یہ سارا کچھ ہم کسی لیگل پلیٹ فارم پہ بتانا چاہتے ہیں جہاں پہ یہ ریکارڈ کا حصہ رہے اس بات کا پتہ کروایا جائے کہ کون لوگ اس کے پیچھے تھے تمام مدعیوں کے انٹریو لیے جائیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ایک کمیشن بنائے ایک کمیشن بنائے اپنے سرونگ ججز کی زیرے نگرانی جو کام کرے اور تمام لوگ اس کے اندر اپنے سٹیٹمنٹس جا کر جمع کروائیں وہ اس کی ریپورٹ مرتب کرے اور یہ سلسلہ ختم ہو پاکستان کو مزاق بنا کے رکھ دیا ہے اب ہمیں یا تو عرشت شریف کا قرض اتارنا ہے تو سب کو مل کر آگے بڑھنا پڑے گا دیکھئے اس کے جنازے میں کتنے لوگ آئے آپ سب نے دیکھا کیا ہم صرف جنازوں میں شرکت کرنے والے لوگ ہیں کیا ہم کسی کو انصاف نہیں دلا سکتے یا اگر کوئی زندہ شخص ہے اور وہ انصاف مانگ رہا ہے تو اس کو انصاف نہیں ملے گا وہ چیختہ چلاتا اس دنیا سے چلا گیا چیف جسٹس کو اس نے لیٹر لکھا سب کو بتا رہا تھا ٹی وی پہ کہہ رہا تھا جنگل میں پڑا ہوا تھا دھائی مہینے سے ایک ہی کمیز کی اندر وہ وی لاؤکس کر رہا تھا اس نے خود بولا اپنے مو سے تو کیا جنازوں میں شرکت کرنی ہے کل ایک کا جنازہ پڑھ لیے آج دوسرے کا پڑھ لینا پھر تیسرے کا پڑھ لینا اور ایک ایک کر کے سارے مارے جائیں گے جو بھی سچ بولے گا مارا جائے گا جو آئینہ دکھائے گا سوال پوچھے گا مارا جائے گا یہاں پہ اس سلسلے کو آپ سب روک سکتے ہیں مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے آئین اور قانون کے مطابق اور وہ طریقہ ہمیں عرشت شریف نے بتایا ہے کہ قانون کے مطابق انصاف مانگو خط لکھو چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھو میں نے آج چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے میں نے جا کر اس کو لیٹر باکس میں ڈالا ہے لکھو چیف جسٹس آف پاکستان کو خط اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کرو اتنے خط لکھو اتنے خط لکھو کہ ورلڈ ریکارڈ بنا دو پورا پاکستان خط لکھے اوورسیز پاکستانی خط لکھیں لاکھوں خط پہنچنے چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں روزانہ آج شروع ہو جائیں اگلے دس دن تک خط لکھیں روز خط لکھیں سارے خط لکھیں بچے لکھیں خواتین لکھیں بزرگ لکھیں نوجوان لکھیں سٹوڈنٹس لکھیں مزدور لکھیں تمام لوگ خط لکھو لکھو خط اور بجواؤ چیف جسٹس آف پاکستان کو جھنچھوڑو اپنے ایوانوں کو اور وہاں خط میں صرف چھوٹی سی ڈیمانڈ کریں اپنے الفاظ میں کہ عرشت شریف کو انصاف دلوائیے اور ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنوائیے جہاں پہ جا کر ہم تمام حقائق رکھیں ہم یہ گھنونے حقائق قوم کے سامنے نہیں رکھنے چاہتے کپڑے اتارنے کا شوق کسی اور کو ہوگا ہمیں کسی کے کپڑے اتارنے کا یا کسی کو ضلیل کرنے کا شوق نہیں ہے یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے ہمارے اپنے لوگ ہیں لیکن اگر ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک فورم چاہیے جہاں پہ جا کے ہم یہ ساری انفرمیشن دیں تو مجھے یہ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا میں نے سابر بھئی کو بتایا ہے کہ یہ کیسے ہوا خط لکھنے والا معاملہ لیکن یہ ارشد بھائی کا ایڈیا تھا آپ سب لوگ خط لکھیں پانچ لائنے لکھیں دو لائنے لکھیں چار لائنے لکھیں چار صفحے لکھیں تفصیل لکھیں اور ارشد شریف کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے حصاب مانگیں لکھنا کیا ہے صرف تو دا چیف جسٹس آف پاکستان اردو میں لکھیں یا انگلیش میں لکھیں اپنی ریکویسٹ کریں لفافے میں ڈالیں ٹکٹ لگوائیں اور لیٹر باکس میں ڈالتے ہوئے اپنی دس سیکنڈ کی ویڈیو بنا لیں جب آپ اس کو لیٹر باکس میں ڈال رہے ہو تو اپنی دس سیکنڈ کی ویڈیو بنا کر یہی پہ ابھی املک طے کر لیں گے بہت سارے ایکسپورٹ موجود ہیں کہ اس کا کوئی ہیشٹیک بنا لیں یا کوئی اس کی کمپین لانچ کر دیں جو لوگ بھی جو شخص بھی لیٹر ڈالے چیف جسٹس آف پاکستان کو انصاف کے لیے وہ ایک جملہ وہاں بول دے کھڑا ہو کے لیٹر ڈال کے کہ عرشت شریف کو انصاف دیجئے اور دس سیکنڈ یا پانک سیکنڈ کی وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ اس ہیشٹیک کے ساتھ ڈال دیں ہم چاہتے ہیں کہ اتنے خط لکھو کہ ورلڈ رکارڈ بن جائے مانگو انصاف تب تک جب تک ملتا نہیں ہے اور یہ آئینی اور قانونی رستہ ہے آپ سب لکھیے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط سب لکھیے دس دن تک خط لکھیے اس کے بعد کیا کرنا ہے اللہ اور رستہ دکھائے گا انشاءاللہ سابر بھئی آپ بات کیجئے